دوستو ڈراما سیریل ارتگرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی پہ جاری سیزن میں عثمان بلکل اپنے بابا عثمان غازی کی طرح ہی جانباز اور بہادر جنگجو تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم بلاند رکھا اور عیسائیوں اور منگولوں کے خلاف جہاد جاری رکھا عثمان غازی پہ ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی اور عثمان غازی کی تلوار کے آگے کوئی بھی نہ ٹک پایا اور یہ دشمنوں کے سر کلم کرتے رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو عثمان غازی کے سیزن ون میں دکھائے جانے والے چھے ایسے خطرناک ترین دشمنوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی عثمان غازی غردنیں کار دیتا ہے تو چلیے وہ سین دیکھتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سکس کالانوس دوستو کالانوس سوفیا کے خاص کمانڈرز میں سے ایک کمانڈر ہے اور یہ سوفیا کو پسند بھی کرتا ہے سوفیا نے اسی کے ذریعے اپنے خامد کو قتل کروا دیا مگر الزام عثمان پہ لگا دیا گیا عثمان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ بھیس بدل کے عیسائیوں کے قلعے میں پہنچ گیا یہ قلعے میں اس سلسلے میں آیا کہ پتا لگا سکے کہ یہ قتل آخر کس نے کیا ہے اور جب عثمان کو پتا چلا کہ اس بھیانک کام کے پیچھے کالانوس کا ہاتھ ہے تو عثمان نے اسے پکڑا اور اپنے تیز دھار خنجر سے اس کا گلہ کار دیا دوستو آو میگالا بھی سوفیا کے خاص کمانڈرز میں سے ایک کمانڈر تھا یہ کسی گار میں عثمان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے چھپے ہوئے تھے مگر عثمان ان کے ارادے جان گیا اور ان پہ اٹیک کر دیا آو میگالا کے باقی ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد عثمان اپنی تیز دھار تلوار کا وار کرتا ہے اور اس کی گردن پہ تلوار کا وار کر کے اس دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے یہ منظر عثمان کی جاندار پرسنیلٹی اور زبردست بہادری کا مظاہرہ تھا نمبر فور سوبہ تائی دوستو سوبہ تائی ایک منگول کمانڈر ہے اور اس نے عیسائیوں کے ساتھ مل کے عثمان غازی کے قلعے پہ حملہ کر دیا مگر چونکہ عثمان کو پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی تو وہ قبیلے میں ان کے انتظار میں ہی پوری تیاری کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا بل آخر قلعے پہ حملہ کر دیا گیا اور ایک طرف سے سوبہ کی کمانڈ میں عیسائی حملہ کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف منگولوں کے سر کلم کیے جا رہے تھے آخر کار سوبہ تائی کے ساتھ آئے ہوئے سارے کے سارے منگول مارے گئے اور سوبہ کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ سوبہ تائی کو پورے قبیلے کے سامنے زمین پہ بٹھایا گیا اور عثمان غازی نے اپنی تیز دھار تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے ایک جاندار وار کے ساتھ اس دشمن کا سر کلم کر دیا دوستو علی شار منگولوں کا کمانڈر ہوتا ہے جبکہ یہ مسلمان صرف برائے نام ہی تھا یہ منافق منگولوں کا ہر حکم مانتا ہے جس کی وجہ سے عثمان غازی نے اس منافق کو پکڑ لیا اور اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا یہ منظر بھی بڑا زبردست تھا جس میں علی شار کو سزا ملنے والی تھی کہ منگولوں کا کمانڈر صوبہ تائی موقع پہ پہنچ گیا صوبہ تائی نے قبیلے والوں کے سامنے آ کے اعلان کیا کہ حاکم اللہ کا حکم ہے کہ علی شار کو رہا کر دیا جائے نہیں تو میں سب کے سب مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا صرف یہی نہیں بلکہ صوبہ تائی نے قبیلے والوں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اپنے سردار عثمان غازی کو میرے حوالے کر دیا جائے یہ سننا تھا کہ قبیلے والوں کے ساتھ ساتھ عثمان کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے نہ صرف صوبہ تائی کو چپ کروایا بلکہ خوش نظر آنے والے علی شار کی گردن پہ اپنی تلوار کا زوردار وار کرتے ہوئے اس کی گردن کاٹ کے اس منافق کا ہمیشہ کے لیے ختمہ کر دیا دوستو یہاں پہ بالا گائے نے اپنی طرف سے چال چلی اور اپنے خیال سے عثمان غازی کو گھیرے میں لے لیا مگر عثمان غازی بھی آخر ارتورل غازی کا بیٹا تھا وہ ایسے کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا عثمان تو پہلے سے ہی پوری تیاری کے ساتھ بالا گائے کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور جیسے ہی ایک طرف بالا گائے نے عثمان پہ اٹیک کر دیا تو ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی یہاں ایک طرف جیر کتائی منگول سے گوکتوک لڑ رہا تھا جبکہ دوسری طرف عثمان غازی بالا گائے کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا گوکتوک زخمی تو ہو گیا مگر جیر کتائی کو مارنے میں کامیاب ہو گیا دوسری طرف عثمان غازی بالا گائے سے لڑ ہی رہا تھا کہ صوفیہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے دوستو بالا گائے نے چونکہ صوفیہ پہ بہت ظلم کیے تھے تو صوفیہ عثمان سے کہتی ہے کہ اس ظالم کا مر جانا ہی بہتر ہے یہاں بالا گائے نے بھی صوفیہ کو کافی برا بلا کہا اور جیسے ہی یہ تلوار اٹھا کے عثمان غازی پہ اٹیک کرنے ہی لگا تھا تو عثمان نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بالا گائے کو درمیان میں سے چیر دیا یہ منظر دیکھ کے صوفیہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی اور اسلام کا ایک بڑا دشمن بھی اپنے انجام تک پہنچ گیا دوستو شہزادی صوفیہ شروع سے ہی عثمان غازی اور بامسے کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پہ لگی ہوئی تھی اسی کے پیش نظر عثمان غازی نے بامسے کے ہمراہ صوفیہ کے قلعے پہ اٹیک کر دیا اور ان اسلام دشمن عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان سب کو کیفر کردار تک پہنچاتے پہنچاتے آخر میں عثمان غازی قلعے کی دیوار پہ صوفیہ کے سر پہ پہنچ گیا جہاں ان دونوں کے درمیان کچھ ڈائیلوگز کا تبادلہ ہوا مگر آخر کار عثمان غازی نے مسکراتے ہوئے اپنی تلوار صوفیہ کے پیٹ میں گھونپ دی اور ایک کے بعد دوسرا وار کرنے کے بعد صوفیہ کو تھپڑ مار کے دیوار سے نیچے گرا دیا اور یوں مسلمانوں کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی دشمن شہزادی صوفیہ کا خاتمہ کر دیا گیا تو دوستو یہ تھے سلطنت عثمانیہ میں عثمان غازی کے کچھ ایسے خطرناک ترین دشمن جن کو عثمان غازی اپنی تلوار کا شکار بناتا ہے اور اپنے بابا کے چلائے ہوئے جہاد کو پورے زور و شور سے جاری رکھتا ہے تو دوستو ان تمام مناظر میں سے کون سا سین آپ کا سب سے فیورٹ ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں